اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بات کریں گے لرننگ کے ساتھ ساتھ ارننگ کی بھی آج کی ویڈیو ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو رہی ہے کیونکہ اس ویڈیو سے بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم لرننگ کرنے کے ساتھ ساتھ کس طرح ارننگ کر سکتے ہیں اور ہماری آج کی ویڈیو خاص طور پر ان دوستوں کے لیے ہے جو کریئیٹیو رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں جو بلاغنگ کرنا چاہتے ہیں جو ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں انٹرسٹڈ ہیں اور جو ہمارے فرینڈز ایسی او وغیرہ کے ذریعے بیک لنکنگ کرنا چاہتے ہیں ہائی اٹھارٹی ویب سائٹ سے بیک لنکنگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی ویب سائٹ پر ٹیفک کو لاسکیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تو چلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف جی تو دوستوں اس سیبسائٹ کا لنک آپ کو ڈسکیپشن میں مل جائے گا اس کا نام ہے پبلش او ایکس یا پبلش زیرو ایکس جس طرح بھی آپ اس کو پرو ناؤس کریں یہ ویب سائٹ کیا کرتی ہے اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیئرڈ میں دیکھیں گے آپ نے ویڈیو کو کائنڈلی کمپلیٹ واش کرنا ہے سیمپل میں سیبسائٹ پہ لاؤگن ہوں تو آپ نے سب سے پہلے ڈسکیپشن میں جانے اس سیبسائٹ کو اپن کر کے آپ نے اس کے اپنا آکاؤڈ بنانا ہے ای میل کو ویریفائی کرنے کے بعد آپ اس میں لاؤگن کرو گے اب یہاں اس کا ویب سائٹ کا یہ مین پیج ہے اگر تھوڑا سا نیچے کے چلوں تو آپ کو سامنے ہر آرٹیکلز کے ساتھ وہ مطلب آرٹیکلز لکھنے والا جو آج طرف تک استیان کر چکا ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ رہی ہے اب یہ اٹامیک وائلٹ کا ایک ٹیٹوریلز ہے اس کو میں اگر اوپن کر لیتا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ ویب سائٹ یا آرٹیکلز کس طریقے کے ساتھ اس نے ورک ہو رہا تھا ٹاپ پہ یہی ویب سائٹ کی ہیڈنگ آ گئی ہے یہ اس کی تھمنیل ہے انہوں نے دی بھی ہے اور یہ اس کے پوسٹ کرنے والے آرثر کا نیم آ رہا ہے کب پوسٹ کی ہے یہ اس کی ڈیٹ بھی آ رہی ہے آپ کے سامنے اب یہ آرٹیکلز سٹارٹ ہو چکا ہے ان کا پکچرز ایڈ کی ہیں انہوں نے انہوں نے ویب سائٹ کے لنک بھی ایڈ کیے ہیں اور اگر نیچے آئے تو پکچرز کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ دیکھو ٹویٹر کی پوسٹ کے لنکس بھی کچھ شیئر کی ہیں اور اگر ہم نیچے آتے ہیں تو یہاں بھی بہت سائی لنکس شیئر کی ہیں انہوں نے اور زیادہ تارٹیکلز پہ جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ بہت سائی لنکس نظر آ رہے ہیں اور پکچرز نظر آ رہی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہو کتنے لنکس شیئر کی ہیں انہوں نے اپنی آرٹیکلز کے اندر ہی اور یہاں پہ نیچے انکہ آرٹیکلز ہو گیا ہے اب اس آرٹیکلز پہ آپ دیکھو ٹو ٹو ٹوئنٹی ایٹ لائکس آ چکی ہیں اور سکس کے قریب جو ہیں سکس بلکہ ڈس لائک آ چکی ہیں فرص کریں میں سکس کو سیون کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا کیونکہ آپ لوگ انہیں آرٹیکلز پڑھو گئے آپ لوگ کونس آرٹیکلز پڑھو گئے ہم آگے چل کے دکھاتی ہیں اب مین چیز کیا ہے جو اس میں دیکھنے والی ہے اب یہاں سے آپ کو نالجھ کیسے ملے گا آپ نے جانے ہیں ایکسپلور کرنا ہے لاغنگ کر لینے کے بعد آپ نے ایکسپلور کرنا ہے اپنی فیلڈ کو کہ آپ کس کے ریلیٹڈ آرٹیکلز کو نیوز کو آپ نئی ٹیکنالوجیز کو یہاں پہ دیکھنا چاہتی ہیں ادھر سب سے پہلے کرپٹو بیسٹ آ رہی ہے کرپٹو بیسٹ جو بھی نیوز ہیں آرٹیکلز ہیں اس سائر پہ میوزک فوٹوگرافی اینڈ آرٹس ریلیٹڈ آرٹیکلز ہیں مطلب آگے پویٹری ہے بکس ہے اب ہر ایک کے اندر پھر بہت سالے آرٹیکلز ہیں فرص کریں بکس کے اندر چلائے تو ہوں اس سطح نیچے آؤں تو یہاں انٹرٹینمنٹ ہے اور اس سائر پہ تکنالوجی ہے سائنس ہے فرص کریں میں یہاں پروگرامنگ کے جو ہے یہ کیٹیگریز کو اپن کر لیتا ہوں اب میرے سامنے ایک بکس کی کیٹیگری اپن ہے اور ایک میرے سامنے اپن ہے پروگرامنگ کی آپ یہاں پہ فیلٹر بھی لگا سکتی ہیں اس ٹائم پاپولر یہاں پہ لائف ٹائم کون سالہ ہے لائف ٹائم جو یہاں پہ پاپولر بکس کونس ہی رہی ہے تو وہ یہ آپ کو دکھا رہا ہے ٹرپٹوکرنسی وات is and how to get started اور اس پوسٹ سے اس آرٹیکل سے یہ اب تک جناب آرند کر چکے ہیں سیون پوائنٹ ایٹ ون ڈالر تو ہم آگے چال کے دیکھیں گے کہ یہ ڈالر کیسے آرند ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا انٹرڈکچن ہے یہ ویبسائیڈ کس طریقے سے کام کاری ہوتی ہے اب خاص کریں میں یہی آرٹیکل اوپن کار لیتا ہوں اگزمپل کے طور پر اور میں اس کے باٹم پر چلا جاتا ہوں اب یہاں پہ آپ کو ایک بٹن نظر آ رہا ہے ٹی آئی پی کا اب کیا کرتے ہیں ٹپ کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس آرثر کو ریوارڈ دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ یہ سلائیڈر سے سیٹ کر سکتے ہیں فاظر کریں میں یہاں پہ کرتا ہوں تو اس ٹپ کا جو ہنڈر پرسنٹ ریوارڈ ہے نا وہ اس آرثر کو دے گا میری ٹپ کا ہنڈر پرسنٹ ریوارڈ آرثر کو دے گا بائی ڈیفارڈ جو اس نے سیٹ کیا ہوتا ہے وہ ایسے کیا ہوتا ہے ایٹی پرسنٹ آرثر کو ریوارڈ جا رہا ہوتا ہے اور ٹرینٹی پرسنٹ ریڈر کو ریوارڈ جا رہا ہوتا ہے اور میں اور آپ یہاں پہ چونکہ ایز آرریڈر ہی ہیں بہت سائی ڈوز ہمارے یہاں پہ وہ بھی ہیں جو رائٹنگ بھی کرتے ہیں تو انہیں بھی ہماری ٹپ سے ریوارڈ آرننگ ہوگی اب دیکھتے ہیں اس کو کتنی آرننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو کیا کرتا ہوں مجھے پسان نہیں ہے کہ ایٹی پرسنٹ آرثر کو جائے اور ٹرینٹی پرسنٹ مجھے جائے میں کہتا ہوں کہ ٹرینٹی پرسنٹ آرثر کو ملے اور ایٹی پرسنٹ انکم اس ٹپ کی مجھے ملے تو اگر آپ ریڈر ہیں تو آپ یہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے میں اپنا آپ کو میتھرڈ شیئر کر رہا ہوں اب میں اس کو ٹپ کرتا ہوں تو آپ دیکھئے گا یہ اس نے بتا دیا کیا بتا ہے کہ مجھے ریسیب ہوا ہے 0.0059 LRC کوئن اور اس آرثر کو اس نے اتنا دیا ہے 0.0015 LRC کوئن میں آپ کو LRC کوئن یا کیا ہے یا بیٹ کوئن کیا ہے یہ بلکل نہیں پڑھا رہا میں آپ کو جسٹ آرٹیکلز رائٹنگ آرٹیکلز رائٹنگ مطبع آپ اپنی آرٹیکلز یہاں پہ پوسٹ کر سکتے ہیں جو ہمارے فرنڈ ڈیجی سکلز میں ہیں جو مطبع یہ بلوگز نہیں بنا سکتے تو یہاں پہ آکے اپنی مطبع ایک پریکٹیکل ورک کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی زبدیس پلیٹ فارم ہے ہم اس کو مزید آکے چل کے دیکھتے ہیں تو یہ تو ہو گیا ہے کہ آپ کو یہاں سے یوزر کے ٹپ سے آرنگ ہو رہی ہوتی ہے چلیں اب میں آتا ہوں دوبارہ سے اس پیج پہ کٹیگری کے پیج پہ ہم بات کرتے ہیں کٹیگریز کی ٹیکنالوجی ہے سائنس ہے انٹرٹینمنٹ کے اندر مختلف ٹپکس ہیں آپ کامیڈیز کے آرٹیکلز دکھنا چاہیں سپورٹس کے آرٹیکلز دکھنا چاہیں ویڈیو گیمز سے کار سکتے ہیں ان کے مطبع آرٹیکلز جو بھی ہیں اسی طرح ہیلس سے لیٹر آپ بہت ساری ٹارگٹیڈ آرٹیکلز یہاں پہ ڈال سکتے ہیں پولٹیکس ہیسٹری یہ کون سی کٹیگری ہے یہ کلچر اینڈ سوسائٹی کی کٹیگری ہے یعنی اب ہر طرح کے آرٹیکلز یہاں پہ پبلش کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کٹیگری کو لازمی اچھے سے سیلیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے ریڈرز کو آسانی رہے میں یہاں دوبارہ سے مین پیج پہ چلا جاتا ہوں اور اب ہم بات کر لیتے ہیں فیلٹرز کی کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں پپولر کے پیج پر اور ہم یہاں تھوڑا سے دیکھیں گے کہ ہم اس سبسائٹ سے کتنی ارننگ کر سکتے ہیں اب میں بات کرنے لگا ہوں ایز اپوائنٹ آف رائٹر کیونکہ آپ دیکھو میں یہاں جاتا ہوں اب بکا میں آرثر پر میں نے بھی ریکویسٹ کی بھی ہے کہ میں بھی یہاں پہ آرٹیکلز اپنے ڈالنا چاہتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہو کہ میری ریکویسٹ ابھی پینڈنگ میں ہے ان کو میں نے ای میل بھی کی ہے تو ان کاغے سے ریپلائے آیا ہے کہ ابھی ہمارے پاس بہت ساری پینڈنگ ہے تو جیسے ہم آپ کا مطلب نمبر آئے گا یہاں تو ہم آپ کے آرٹیکلز کو دیکھ کے تو پھر آپ کی ریکویسٹ کو پروف کر دیں گے تو آپ نے اکاؤنٹ بنا لینا ہے جتنا جلدی ہو سکے اس سبسائٹ پر اس کا لیں گا آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا بہت اچھی سائٹس ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے کتنی ارننگ کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے چلائیتا ہوں اور لگا لیتا ہوں فیلٹر یہاں سے پپولر لائف ٹائم کا لائف ٹائم یہاں پہ آرٹیکلز پپولر ہوئے ہیں انہوں نے یہاں سے کتنی ارننگ کی ہے آپ کو پتا چل جائے گا ابھی آرٹیکل آیا ہے یہ آرٹیکل ہے بریو بروزر کی حوالے سے یہ آرٹیکل اب تک جناب تقریباً سکسٹی ڈالرز تک آرن کر چکا ہے یہ آرٹیکلز 22 ڈالرز کر چکے ہیں اور یہ آرٹیکلز 26 ڈالرز کر چکے ہیں اب یہ دیکھو ان کا آرٹیکل ہے یہ کرپٹو سے لیٹڈ نہیں ہے پرائیویسی ان در ٹائم آف کورونا یہ ان کے آرٹیکلز کا ٹائٹل ہے اور پکچرز بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے کب پوسٹ ہوئے ہیں تھرڈ اپریلز 2020 کو لکھنے والے کا نام یہ ہے ہم اس کی پروفائل کو اپن کر لیتے ہیں اس آرٹیکلز کی آرثر کو اور دیکھتے ہیں اور انہوں نے کس ٹائپ کی آرٹیکلز یہاں پہ شیئر کی ہیں آپ دیکھ رہے ہو جس طرح یوٹیوب پہ سبسکرائبر ہوتے ہیں یہاں پہ بھی فارورز آپ کو ملتے ہیں انہیں نے جوائن کب کی ہے جنوری 2020 کو دیکھو اب آپ لوگ بھی اس کو بہت سائے لوگ اس کو 2020 میں ہی جوائن کر رہے ہیں بہت ہی زبزہ سبسائٹ ہے ان کے آرٹیکلز آپ کے گوگل کے فرسٹ پیج پر بھی رینک ہوتے ہیں ابھی آپ کی اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے کس طرح سے کتنے آرٹیکلز ڈالتے ہو آپ اپنی ویب سائٹ کی بیک لنکنگ کرتے ہو کیونکہ یہاں سے آپ کو ہائی اٹھارٹی بیک لنکنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھو ان کے کچھ آرٹیکلز نے آرنگ کیا دی ہے 0.01 یہ دیکھو ان کا دوسرا آرٹیکل تھا ان کے فرسٹ آرٹیکل نے کتنے آرنگ دی ہے 0.13 ٹھیک ہے اب آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اب آپ یہ ویب سائٹ جوائنڈ کر لی آپ یہاں پہ آرٹیکلز دے بار دے مار آرٹیکلز ڈال ڈال کے تو آپ کی آرنگ ہوئی نا آپ نے ساتھ کوالٹی کو بھی مینٹین رکھنا ہے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں یہاں پہ میں بیک کرتا ہوں ذرا پیج کو یہ سکسٹی ڈالر والی آرٹیکلز کے ہم پروفائل کو چیک کرتے ہیں ان صاحب نے اس کو کب جوائن کیا ہے اور اب تک یہ ٹوٹل کتنی آرنگ کر چکی ہیں یہ دیکھو انہیں نے بھی جنوی 2020 کو ہی جوائن کی ہے اور ان کے آپ فالور دیکھ رہے ہو 3000 پلس ان کے فالور ہو چکی ہیں بہت ہی ضرب دست ان کی پروفارمس ہے اور آپ کو ان کے آرٹیکلز کی ہر آرٹیکلز کی آرنگ بھی نظر آ رہی ہے سیون ڈالرز فور ڈالر ٹو ڈالرز فائف ڈالرز بانہ ڈالرز ٹین ڈالرز اسی طرح آتے جاؤ فورٹین ڈالرز کیوں انکریز ہوتی رہتی ہے کیونکہ یہاں ہر روز ریڈر پڑھنے والے نئے آ رہے ہوتی ہیں اور بہت سائے لوگ اس کو ان کے آرٹیکلز یہاں سے گوگل کے فرسٹ پیس پہ بھی مطلب کہ آئی لے کے رینک ہو جاتے ہیں اور جب گوگل کے فرسٹ پیس سے آپ کو رینکنگ مل جائے تو آپ سوئے سکتے ہو کہ آپ کو مطلب آرٹیکلز کو کتنا بوسٹ ملتا ہے اب یہ آرٹیکل ہے ہم دیکھتے ان کے آرٹیکلز پہ کتنے لائکس آئے ہیں عزیوم کار لیتے ہیں تھوڑا سا اب آپ ان کے آرٹیکلز بھی کوالٹی چیک کرو بہت سیمپل سا ٹائٹل ہے ٹائٹل میں انہوں نے کیا لکھا ہے top things you should know about bat and brave brave بروزر کا جو کوائن اس کو bat کہتے ہیں bat کا مطلب کیا ہے basic attention token basic attention token جو ہے یہ ایتھیریم کی بلوک چین پر ورک کر رہا ہے اب یہ بتا رہے ہیں what is bat coin یہ basic attention token وہی ساری ڈیٹیل ہے یعنی بہت ہی آرٹیکلز انہوں نے کوالٹی کا لکھے ہیں بہت سارے انہوں نے ہیڈنگ یوز کی ہیں اچھی پراغراف یوز کی ہیں پکچر یوز کی ہیں اور اب آپ دیکھو کہ تقریباً 25 2500 یعنی پچیس سو کے قریب ان کے لائکس آ چکی ہیں ٹھیک ہے تو جو میں نے تھوڑی سی کیا 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 اس کے مطابق یہ بنتا ہے کہ اگر آپ کی آرٹیکلز پر تقریباً 30 لائکس آتی ہیں تو آپ کی ارننگ جو ہوتی ہے وہ 50 سینڈ سے لے کر 50 سینڈ سے لے کر 1 ڈالر تک آپ کی ارننگ ہو جاتی ہے 30 to 50 لائکس اگر آپ کی آرٹیکلز پر آتے ہیں اور آپ کو ٹپس ہوتی ہیں اگر آپ اس پہ ایک سال اچھے سے ورک کرتے ہیں تو آپ کے ایک سال میں کم از ہوا مگر ڈیلی آپ ایک آرٹیکلز بھی ڈالتے ہو تو اب ان کے آپ ٹوٹیل آرٹیکلز دیکھو کتنے ہیں تو یہ لیس سن 50 آرٹیکلز ہیں اور اگر ہم ان کی ایوریج انگم کی بات کروں تو انہوں نے جنوی 2020 میں جوائن کی ہے اور اب تک یہ تقریباً یہاں سے جناب اگر میں تھوڑی سی کلیشن کروں تو اب تک یہاں سے 300 ڈالر سے زیادہ کی ارننگ کر چکی ہیں جی ہاں اب تک یہاں سے آپ کے سامنے آر یہ ڈیل 300 ڈالر سے زیادہ کی ارننگ کر چکی ہیں اور ابھی بھی ان کو ہر ٹپس پر آرننگ مل رہی ہے اور ایک اور چیز کا آپ نے یہاں سے دیان رکھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی چلے جانا ہے جس سے ڈیش پورڈ پر ڈیش پورڈ پر آنے کے بعد آپ نے چلے جانا ہے پیمنٹ کے سیشن پر اب آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ بیٹ کوئن میں لرسی کوئن میں اور ڈائی کوئن میں پیمنٹ کرتا ہے تو آپ نے اپنے پیمنٹ ایڈریس کو سیو کر لینا ہے کہاں پہ سیو کرنا ہے سیٹنگ پہ جاتا ہوں اور چلائے تو ہوں وائلٹ کے اندر یہاں آپ کو مل جائے گی ایڈریس اب آپ کو ڈائی کا ایڈریس بیٹ کا ایڈریس اور لرسی کا ایڈریس آپ دیکھ رہے ہو کہ میرے تین ایڈریس ایک جیسی ہیں یعنی جو مجھے میں جو بھی اس سائیڈ سے پیمنٹ کروں گا اور اس ایڈریس پر مجھے ڈائی کوئن نصیب ہوگا اسی ایڈریس پر مجھے ڈائی کوئن نصیب ہوگا اور اسی ایڈریس پر مجھے ڈائی کوئن نصیب ہوگا پیمنٹ یہ ایڈریس آپ کو کہاں سے ملیں گے اس کو ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے یہ آپ کے ساتھ ایک بہت ہی چھوٹا سا اور پاورفل پلیٹ فارم شیئر کی ہے امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو آپ سبسکرائب کریں ٹھینکس واروچی